اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاک صاحب بہت بہت مبارک ماشاءاللہ آپ اتنا اچھا شو کرتے ہیں اور اتنے پیارے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صدا خوش رکھے اور آپ کی پوری ٹیم کو عباد رکھے کیسے آپ ٹھیک ہیں بہت بہت شکریہ جی بہت بہت شکریہ کون صاحب کہاں سے وقار احمد بات کر رہا ہوں ساوٹ پنڈی سے کون صاحب کوئی سوال بھی کرنا چاہیں گے آپ ڈاک صاحب ماشاءاللہ آپ سکالر بھی ہیں میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا اور question بھی کرنا چاہوں گا یہ جو میرے محترم ناتخوان حضرات ہیں جی جی اس میں question میرا یہ تھا کہ کچھ ناتخوان حضرات ایسے ہیں جو گانے کی طرز پر نات پڑتے ہیں اور کچھ لوگ حالانکہ آپ صلی اللہ کی ذات پر کروڑ ہاں درود و السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں دف کے ساتھ بچیوں نے نات پڑے تھی آیا کہ دف سے ہٹ کے نات جو عزرات پڑتے ہیں آیا کہ وہ درست ہے جی وکاہ صلی اللہ ناتخوان نات پڑتا ہے گانے کی طرز پر گانے کے اس کی طرز جو ہے وہ گانے والی ہوتی ہے جی میں پوچھتا ہوں نات سننے سے پہلے اس کا جو دھیان ہے وہ گانے کی طرف جاتا ہے اس میں سر تھوڑی رہنمائی بیت فرما دیں باقی ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شادہ آباد رکھیں ہماری پوری فیملی دیکھتی ہے بیسٹ آف لکھ بیسٹ ویشیز ہیں آپ کے لیے پوری ٹیم کے لیے سر تینکیو ویری مچ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ آباد روز چینل پاہندہ آباد اسلام علیکم بہت بہت شکریہ مجھے بھائی کی محبت بڑی جنمن لگ رہی تھی ان کا جو انداز بیان تھا نا وہ ایسے کا ہی انداز بیان ہوتا ہے جو واقعہ تن جو ہے نا انوالمنٹ ہو طبقہ صاحب انتہائی مشکور ہوں آپ نے کہہ دیا کہ میں مذہبی سکولر ہوں میں مذہبی سکولر نہیں ہوں مذہبی سکولر ہمارے عرد کے بیٹھے ہوں ماشاءاللہ کبلا آپ جواب دیتے ہیں محترم آفتاب صاحب آپ کا جان تک سوال اس کا جواب کہ آپ نے کہا کہ اس دور میں بچیوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نا دف کے ساتھ تھے ٹھیک ہے جی اب گزارش یہ ہے کہ وہ بچیوں والی عدیث تو بے شک موجود ہے مگر دیگر جو صحابہ اکرام تھے حضرت عصان بن صحبت تھے سارے صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نا دخان تھے تو اب لازمی نہیں ہے کہ وہاں اس دور میں اگر دف کے ساتھ پڑی گی تو اب ہر پڑھنے والا بندہ دف کے ساتھ ہی پڑے مشکل نہیں ہے وہ شاید ایک عدد کوئی روایہ تھا مگر بے شمار دیگر روایات موجود ہیں کہ دف کے بغیر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا دھ پڑھی جا سکتی ہے مگر وہ جو آپ نے کہا کہ خدا نہ خاصتہ نا دھ پڑھنے والا آج کل زیادہ گانے کی طرز میں نا دھ پڑھتا ہے اصل میں طرز جہاں سے شروع ہوتی ہے نا جی وہ کہیں نہ کہیں ملی جاتی ہے ملی جاتی ہے مقصر یہ کہ گانے کی طرز پہ پڑھنی نہیں چاہیے گانے کی طرز پہ کیونکہ پرانے جو سادزہ ہیں ان کی طرزیں ان کا کلام ڈونڈ کے تو بندے کو نات پڑھنی چاہیے لیکن چلیں نہیں اب کلام بھی آ گیا لیکن قبلہ یہ بھی بات ٹھیک ہے میں کل پر تو ایک سنا خان کو سن رہا تھا میں بھی ایک پرگرام میں تھا ختم قرآن کے تو انہوں نے وہ جو نوست پتہ علی خان کا بڑا مشہور زمانہ کلام ہے اگر لفظوں پہ دھیان نہ جائے تو بندہ عالم اس کہا سکتا کہ بھائی صاحب اسی کو فل کاپی کر رہے ہیں تو تھوڑا سا سنا سر چند لوگیں چند لوگیں جو طرز لے سرک کو دیکھتے ہیں اور پھر سنتے ساری میں گزارش کروں مگر اس میں یہ جواب بڑا ضروری ہے اب آپ جیسے کہہ رہے ہیں جی کہ فلان شخص اور نے جو نات خانے وہ سارے گانے کچھ پرانے بھی ہیں کچھ پرانے بھی ہیں آج کل ماشاءاللہ کافی وہ پڑھ رہے ہیں اور ان کے ویوز بھی بڑے اچھے آ رہے ہیں ان کو بھی تھوڑی اب عجیب اتفاق ہے کہ ایسے پڑھنے والے کو عوام بھی تو پسند کر دی ہے وگر نہ کر کوئی خدا نہ خواستہ یہ یاد رکھے گا عوام کا کام پسندگی ہے شہور دینا آپ کا کام ہے شہور دینا ممبر رسول کا کام کل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس نے ظلم ہوا ہمارے اسلام کی اوپر اور آج کل جو سالسے ہو رہی ہیں قادعانیت کے حوالے سے مختلف اور حوالے سے تو آپ کو کیا یہ چاہیے کہ عوام جی ورگلائی گئی ہے پھر آپ کس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا ایک مقام ہے آپ نے خود فرما دیا کہ آپ کو چھالی سال ہو چکے ہیں چھالی سال کی عمر ہے اور مجھے یقیناً امید ہے کہ پانچ چار سال کی عمر میں آپ شروع کر دی تو اس کا محلوب یہ ہے کہ تیس پہنتی سال سے آپ کی اوپر ڈیوٹی ہے رانہ صاحب کی اوپر ڈیوٹی ہے جناب آپ کی اوپر ڈیوٹی ہے میرے اوپر ڈیوٹی ہے کہ اگر میں ہوسٹ کرنا ہوں رمضان کا ایک شو یا اسلامی شو تو میں اگائی فرام کروں میں اس بجے سے نہیں کہہ سکتا کہ ان کو لوگ بلا رہے ہیں ہاں میں اگر بلا رہا ہوں تو میری غلطی ہے ہاں اگر میں پرموٹ کر رہا ہوں تو میری غلطی ہے اور اگر میں اسے غلط نہیں کہہ رہا